جی ادری صاحب بتائیں کہ قربانی کر کے آئے ہیں ہم جی قربانی کر دی ہیں جی قربانی کر دی ہیں جی قربانی کس چیز کی کیا آپ ام نے بیل ضبر کی ہے جی اور صحیح ہے کہ یہ جو ایک عظیم ایک قربانی جو عبدالت ابراہیم علیہ السلام کی جو عبدالت احمیل علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی بیڈیٹ پر آئی کوئی بیزی ہوتا ہے زیادہ کچھنے بیزی ہوتے ہیں زیادہ تھے کچھنے بیزی ہوتے ہیں یا ہمیں مک بغیرہ آجتے ہیں تو بہت لائیٹ سے میکبھونا چاہیے پانیشپٹ جو ہے چائر لیپر کی جو کیسز ہیں اس میں پانیشپٹ بھیا سکتی زیادہ نہیں سیلیٹ کی سپیشل ٹرانسویشن میں آپ سب کو میں ویلکم کرتے ہیں موسیقی سلام علیک ناظرین کہتے ہیں آپ سب چھیک ہیں ہیلیٹ سے ہیں ہیلیٹ کا دن کیسا بہتر ہے اور کیا کر لیا ہے بتاتے چاہے اور ساہا ساتھ میں کمیٹس اور فیڈبیک دیتے رہا کریں کہ کیسا لگا آپ وہ میرا پروڑرم جیسے کہ آپ نے پتہ ہے کہ میں نے اید کے دن آج بلکہ اید کا دن تو پورا دن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اید پرینڈ کیا اور دفرنٹ گوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ملوایا اس میں چاہے ہمارا آرڈینس کی جب چاہے ہمارا ٹیلنٹ یا ہماری وہ پرسنیلٹیز کی جو پرام کرتے ہیں چاہے وہ اید ہو یا اید کے لاؤ ہو انہیں اپنی دیوٹیز کو بہتو بھی سر انجام دیتے ہیں اور اسی طرح میں نے سوچا کہ آج بھی ہم کچھ ایسی پرسنیلٹیز کو انوالٹ کرتے ہیں شوہ میں جو ڈیفرنٹ فیلڈ سے ہیں ایک فیلڈ سے نہیں ہے ڈیفرنٹ فیلڈ سے نہیں ہے ڈیفرنٹ فیلڈ سے ملوایا اور یہ بہت اچھا سٹر ہے پیلڈ کا اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سب سے پیلڈ فاتن کو اید مبارک ہے اید ہے تو ایک کے دن اید مبارک بن گا ہے آسلام ایکم اید مبارک مبارک سلام جی آپ کو بھی اید مبارک ہے مبارک اچھا ناظرین آپ کو بتاتی چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک برسنیلٹ کی بھی جس طرح سے چائلڈ کی جس طرح سے چائلڈ کی حقوق کی بات کی تلیے ہمارے پاس آج جو دوسری پرسنیلٹی موجود ہیں وہ ہیں ایڈوکیشن دیپارٹنگ سے ان کا نام ہے راجہ پیدیر صاحب اور ان کو بیلکم کرتے ہیں خوش آمد کے اچھا مرم سلام بہت شکریہ جی اید مبارک آپ کو آپ کو اید مبارک آپ کے پورے ٹیم کو اید مبارک پورے اہل وطن سب کو اید مبارک تو ناظرین سے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ہے سپیشنی میں اپنی فیمنس کیلئے لے کریں یہ ہماری فیمنس کو ہمیشہ کوئی رکھیں ہوتا ہے کہ یاد امبر نہیں کیا تو میرز کو لے کر رہی فیمنس کیلئے کچھ لے کریں تو فیمنس کو ساتھ میں پرچھ رکھنے کی لیتا کہ فیمنس بھی ساتھ میں پروگرام کو انجوائی کتی لے تو میرے ساتھ پہلی جو میری گیسٹ ہے وہ میک اپ آرکست ہے ہمارشن سے بڑا اچھا میک اپ کرتی ہوں بہت اچھے بنا کریں انہوں کو ویلکم کرتی ہوں میں نے ساتھ اجوہ ہے اجوہ کو ویلکم کرتے ہوں انہوں کو یہ موال اسلام بھی ان کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کار جو ہر سر پہ ایک نشہ بن کے چھایا ہوگا ہے اور ہر جگہ پہ کسی چیز کی پرموشن کرا دی ہو یا کئی پہ بھی جو ریکھا جائے تو ہم ان کو بھول ہی ہے بلکی دور دور تک ہم ان کو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں چاہے ہم انکر ہیں ساتھ ہم ان کو بھول ہی ہے آج ہمارے ساتھ ایک ٹوکر ہی مجھے ان کو ویلکم کرتی آسانے کونکو بھول ہی مجھے بھول ہی اچھا جی کندا جی یہ تھی میری پیارے پیارے گیس جس نے آپ سب کو میں نے مدعکات کروا آپ کو بتایا اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہیں ہم اپنے گیس کی طرف وٹ سے بات کرتے ہیں جی ادریس صاحب بتائیں کہ قربانی کر کے آئے ہیں میں نے تو سنا کہ یہ آپ کا بکرہ ہی بھاگیا ہے اچھا تو یہی پھر مجھے شباق صاحب نے غلط خبر دی ہے کہ آپ نے بکرہ لیا بکرہ ہم کبھی لے لیتے ہیں ایک سے زیادہ قربان ہی ہو تو پھر ایک ہاتھ بکرہ لے لیتے ہیں زیادہ اور یہ ہے کہ بینس اچھا تو وہ آپ کی میسز نے یہ جو بھی کہا کہ پنگ کلر کے لیے کرا وہ میرے سے داگری کر جاتی ہیں جو بھی ہم ڈیسائٹ کریں وہ جو عبے کرتی ہیں اچھا مجھے لگا عاوٹ ایک دوسرکی اچھا مجھے دو پھر شوال مزی رات عاوٹ ایک چیز نظر آرہی ہے پھر اچھا ملے کی ہے پھر اچھا مجھے پھر پھر نرکی مجھے کہ میری فیمیرز کو یہ نہ لگے کہ بھئی بھلوک کا نرمی پہنے اس دے اچھا اس کے نوا ہم چھتے ہیں اپنے نیکسی ایس کی طرف جی آج اس آب آپ بتائیں کی قربانی کی ہے آپ نے جی شکر ہے جی اسم دلکھئی ہے جی قربانی کی کیا آپ نے اچھا قربانی کی کس چیز کی کیا آپ نے ہم نے پہل زبر کی ہے جی دوسرا یہ کہ یہ جو عظیم ایک قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی قربانی جی تھی وہ مسلمانوں کا فریضہ ہے اس کی یاد میں ساروں نے کوشش کی اور بہت شکریہ میں آپ کا اداف کروں گا آج ازارہ ون ٹی وی میں جہاں پہ پہلی دفعہ جہاں پہ شرکت کی ہے پروگرام سپیشلی راجہ شفاق صاحب راجہ اتیق صاحب نائم بھائی اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم نے یاد کی ہے آج اس خوشی کی موقع بھی پہ میں پورے پاکستان کے سب دوستوں کو دہل وطم کوئی مبارک بھی دوں گا اور یہ بات بھی کہوں گا کہ ضرور آج کی اس قربانی کی موقع پر جو مستائق لوگ ہیں انہیں وہ ضرور یاد رکھیں اور یہ نہ کہ یہ سارے کا سارا گوشت وہ فریز ہی ہو جائے تو اس میں بعض لوگ جو پورا سار گوشت آج چکن بھی چار صبح پہنکتو ہے اس لیے جو اٹلیس یہ گوشت جو قربانی ہم کرتے ہیں تو پھر یہ قربانی ہونی بھی چاہیے اور یہ تقسیم بھی ضرور ہونی چاہیے اور مستائق لوگوں کو ضرور ملنی چاہیے مستائق لوگوں کو ضرور ملنی کی بھی چاہیے بڑی زبدہ بڑی ویلک پوائنٹ آپ رکھنا ہے تو جی تو نالین آپ نے بتا بھی جنرل کی یہ کیا ہے کہ آپ نے پھر دے آپ کو کربانی چاہتے ہیں آپ نے کھا سکتے ہیں کربانی چاہ سکتے ہیں وہ خوشت کھا سکتے ہیں آپ لوگ کون لوگوں کو دیں چو لوگ نہیں کھا سکتے ہیں اگر آپ ایک دن کو یہ دیں گے تو ان کو بہت خوشی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی خوربانی خوطہ کی بارگائی میں کبھول ہو تو قائد کہ آپ کو اپنے فریزر سمت پھرے اور لوگوں میں دسٹیبیوٹ کریں اچھا اس کی راواز زیادہ سیریس نہیں جاتے آج ہی دہلا تو سیریس بات کو پہنے جاتے ہیں تو نادین اب دوبارہ سے ہم چلتے ہیں اپنی اپنی سیریسی طرح اورین سے پوچھیں سب سے پہلے تو میک اپ کے حوالے سے جانا چاہیں گے اور پہلے تو پوچھیں گے ایت کیسے گزار گیا یہ تو نہیں ہے کہ سب سے بھی میک اپ کے ٹیٹوریل بنا کے تو پہلے اپ لاؤڈ کر لوں اپ لاؤڈ کر لوں لیکن یہ تھوڑا سو سٹائل سے ایسی بول ہے نا آج گل ایسی سٹائل سے بولا جا رہا ہے تو اس کے میں نے بھی بول گیا اور میں چلتے ان سے وہ پوچھ کیوں اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سبوں اٹھتے اٹھتے یہ تو نہیں ہوا کہ پہلے بھئی ایت کی باقی چیزوں کو چھوڑو پہلے ایک ویڈیو ڈیٹوریل بنا کے تو اپ لاؤڈ کر لوں ایسا بچ کیا ہے یا کیا کیا؟ اچھا 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 مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کیسا ہونے چیزی اچھا اچھا اس کے پہلے اس میں ریکارڈ کی ہے اور بعد میں اس نے جو ہے نا وہ بول کے لیے میں سمجھے گا کہ اس نے سبوں سے ریکارڈ کی ہے اچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میک اپ کیسا ہونے چیزی ہے کہ میک اپ کی اید ہے کی اچھا چھوٹی ہی تو ہوتی ہے پشیو کی اید ہوتی ہے اسی طرح سے بھرنا بھرنا بہت سچ ہوتے ہیں لیکن بڑی ایت پہ ہمیں سوربانی کر رہے ہوتے ہیں بہت بیسی رہتے ہیں تو کیسا میک اپ ہونا چاہی ہے بڑی اپ ہی کوئی بزی ہوتے ہیں ہیں ایک جو زیادہ تا ہے کچھنے بزی ہوتے ہیں یا ہمیں مک بغیرہ آجتے ہیں تو بہت لائٹ سے میک اپ ہونے چاہیے بہت ہی بہت ہی بہت سیتی گرمی ہے تو میک اپ تو سارا فراہ ہوڑتا ہے اس لئے بہت لائٹ سے نیچرل ہی بہت ہوتے ہیں تو جی فینلس ان نے نیچرل سی میک اپ کی بھونی چاہیے اور میک اپ ہی ایسے ہوتے ہی بتا چاہیے ایمشہ کی طرف سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ تو نہیں کیا کہ ٹک ٹک بنانا سٹارٹ کر دیا تھا یا کیا کیا پوچھتے ہیں جی ایمشہ آپ کو بتایا ہے مجھ اسی طرح کی بارتے کی ایک اپریشہ پر تیار ہو کے ٹک ٹک کی کون لیے اور ٹک ٹک ہاں مطلب وہ ایسا تو نہیں ہوگی فینس کے وہ کمر سانا سٹارٹ ہوگی ایمشہ ہی ایر کے دن ہفتوں میں دیکھنا چاہتے ہیں کیسے لائے ایسا تو نہیں ہوگا ایر کا چاند ایر کا چاند تو کچھن میں جانے کا دیگہ نہیں کیا؟ کچھن میں کچھن میں کچھن میں جانتا ہے ہاں تو بھائی فیبر سن لو، کچھن میں کچھن میں جانتا ہے اچھا تو واپش رہتے ہیں راجہ قدیز آپ کی طرف اور ہمارے جو دوسرے کیسے ہیں عزیز آپ ان سے پوچھتے ہیں ان سے سپیشلی پوچھتے ہیں کہ سپیشلی وہ آج کیا کہیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر بات کو رنیٹ کرتے ہیں کانون کے ساتھ تو ان سے تھوڑی سی سے حوالے سے پوچھتے ہیں کیونکہ ان کی پوچھتے ہیں تو ان کی پوچھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے؟ اپنی قانون کے حوالے سے برل جی وہ اومر ریٹس کے بات میں نہیں ہو رہی ہوتی ہے خاص کر چائر پروٹیکشن پر تو اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں انہیں چائرڈ لیبل میں جانے سے بچائیں اور خاص کر آج کے دن بھی عید کے دن بھی بچوں سے بہت زیادہ کام نہیں جاتا ہے تو چائرڈ ورک ضرور ہوں چاہیے بچوں سے جو کام ہم در میں لے رہے ہوتے ہیں جو اپنے بچے اپنے در میں کام کر رہتے ہیں لیکن چائرڈ لیبل سے بچوں کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو ایجوبیٹ کرنا ہے میاری تعلیم دے نہیں ہوئے اپنے آپ کو سختی میں ڈال کے اپنے بچوں کو میاری تعلیم دیں تاکہ آپ کی بچے جو انہیں آپ کے ملک اور کون کی جو انہیں باہر کو سنبھالیں اور آپ کی غربت جو انہیں تب بھی ختم ہوگی جب آپ اپنے بچوں کو میاری تعلیم دے گے ایک اعلی مقام پر پچھا ہے یہ میری گزارش ہے عدریس صاحب آپ نے تھوڑا سا آرڈینس کو بتا دے کون پیرنس کو جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سٹارٹ پر ہی کام پر لگا دوں کے ان کی لیت کیا سزا ہے اس میں پنشمنٹ جو ہے چائرڈ لیبر کی جو کیسز ہیں اس میں پنشمنٹ بفیار سکتی زیادہ نہیں فائن ہے اس پر کچھ دو تین مار پنشمنٹ بھی کہتے سزا بھی ہیں وہ قانون آپ موڈیفائی ہونے جا رہے ہیں بہت زیادہ انشاءاللہ موڈیفائی ہو جائے گا اس میں پنشمنٹ بھی انہاسمنٹ بھی بات کی گئی ہے برحال یہ ہے کہ بچوں کو چائرڈ لیبر میں آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور آپ خود کام نہیں کرتے آپ نے بچوں کو آپ کام بھی بیائی دیتے ہیں تو جہاں پہ ایک مزدور کی مزدوری ایک بڑے بندے کو اگر کوئی آجر آزار پر پڑ دے دیتا ہے تو چھوٹے بچے وہ اسی کام کا تین زور پر دے رہا ہوتا ہے تو یہ استثار ہے بچوں کا اس سے علاوہ جو بچے جو بڑے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ خود محنت کریں کام کریں اپنے بچوں کو سکول بیجیں تو اسی میں ان کی غربت بھی ختم ہوگی اور ان کی بچے جو انہیں میاری تریم آسکر کر کے تو ایک مقام پہ پہنچیں گے تو یہ میری گزارشی ہے کہ آپ بچوں سے دے پر نہ لیں اور خود اپنے آپ پر سکتی کریں خود محنت مزدور نہیں کریں اور جی صاحب آپ کی طرف آتی ہیں آپ اور صحیح کی حوالے سے سبیٹی پیرنٹ کو کیا مزدر دینا چاہیں گے کیونکہ آپ ایک ایسا عدالہ جنادی جہاں پہ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں بچوں کو ایک لیورک کی پہنچانے کی بھی ایک سٹرچر کھڑا کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے کیونکہ عجیر کا دین ہے تو اس کے حوالے سے میں یہی بات مانگا تمام آپ دین کو بھی یہ میسیج ہے اور بچوں کو بھی یہی پیدا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کی صفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کے بعد جو جتنے بھی خالیں ہوتی ہیں اور باقی وہ جتنا بھی تو یہ باقی چیک انٹ والے ہیں یا واسا ڈپارٹمنٹ والے ہیں ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہر طرف جو سمیل اور گھنگی اور یہ تمام تر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے بہت اچھی بات ہوتا ہے جی کے ناظرین یہ تھا ہمارا چھوڑا سا پروگرام ایک چھوڑا سا سیگمنٹ ہے جس میں ہم لوگوں نے آپ کو ڈپرنٹ فیڈ کے لوگوں سے ملکایا اور بہت زیادہ اچھی گمشپ کی اور بہت مزا ہے اب کلتا کیلئے مجھے دیں جے اچھا تاکہ میں آپ کے لئے ایک مین گیس بے کرنا سکتے ہیں پروگرام بے کرنا سکتے ہیں اور کلتی شو میں دیکھنا بات بھولے گا وہ ہوتی زبردست ہونے والا ہے اس میں ہم لوگ کریں گے کچھ گیمز جس میں ہم لوگ کریں گے آرڈیمز کو بھی انگوارڈ اور اس کے ساتھ ہم لوگ گیسٹ کو بھی بنایں گے ان کے ساتھ بھی بات چک کریں گے لیکن تب تک کہ یہ اچھا دیجئے ابھی سایہ بتا دوں گی کہ سیسپنس ختم ہو جائے گا تب تک کہ دیجئے مجھے چاہتے ہیں اللہ موسیقی 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 تیرے بین اب نہ لیں گے ایک بھی دن تو سافا بی بی نام میرا حالک دے میں جیوں جب جب تیرا دھل دڑکے ہاں موسیقی موسیقی موسیقی